ہمارے آقا کی چار بیٹے میں جب آقا کی شہدادیوں کی بات آگے بات بتاؤں عشق مصطفیٰ ہوتا کیا ہے حضور مفتی اعظم عالم اسلام ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ حضور مفتی اعظم ہند کو سرکار کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم ہے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ حضور مفتی اعظم جس کو تم کہتے ہو مصطفیٰ رزقہ جس کو تم کہتے ہو مفتی اعظم ہند آلہ حندہ کے بیٹے ہیں ان کو سرکار کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم اب حضور مفتی اعظم ہند کا مریض مچل گیا کیسا کیسے ہو سکتا یہ بات تو چھوٹے چھوٹے عالموں کا معلوم ہوتی ہے بلکہ جو دین سے ہلکا فنکا شغف رکھتے ہیں تھوڑی معلومات رکھتے ہیں عام لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ حضور کی چار بیٹی ہیں چار کے نام کیا ہے تو کہا اچھا چلو میرے ساتھ کہا ٹھیک ہے چلو حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں گئے کہا سرکار یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کو حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم ہے اتنا سنا آپ گھر کے اندر گئے جیسے ہی اٹھ کر اندر گئے وہ شخص فورا پکار اٹھا دیکھا میں نہ کہتا تھا ان کو نام نہیں معلوم اگر نام معلوم ہوتے تو کتاب دیکھنے اندر نہیں جاتے اب وہ بھی حیران ہوا کہ تاجب کی بات ہے اتنا چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم ہے کتاب دیکھنے اندر گئے لیکن کیا معلوم جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا کبھی کبھی حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے حضور مفتی اعظم عالم اسلام جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھ پاؤں سے آپ کی دالی مبارک سے پانی کے قطرات ٹپت رہے تھے مسلمانوں میں چل کر بولے اس کے بعد آپ نے آکر بتایا کہ حضور کی شہزادیوں کے چار شہزادیاں اور چاروں کے نام حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امی کلزوم حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نام تو بتا دیئے لیکن مرید پکار اٹھا سرکار یہ تو عام مسئلہ تھا اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے گھر کے اندر جا کر کتاب کھولنے کے ضرورت کیوں پڑی آخر سبب کیا ہے تو مفتی اعظم عالم اسلام کا جواب سنو سنو مسلمانوں عشق اہل پیت کو اپنے دل کے اندر پینار کرو مفتی اعظم عالم اسلام شہزاد فرماتے ہیں کہ جس وقت تم نے مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت میرا وضوع نہیں تھا اور میرا عشق مصطفیٰ اس باقی دوا ہی نہیں دیتا کہ میں بن وضوع حضور کی شہدہ دیو کے نام اس لیے میں نے وضوع کیا اور نام باتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عدب ہے جب عشق مصطفیٰ بیدار ہوتا ہے کہ عشق ہے کہا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا عشق کو سمجھنے کے لیے عشق کرنا بنے گا